کسی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بیان ہو رہا ہو ان کے بارے میں بھی آتا ہے اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں میرے بندے کیا کر رہے ہیں فرشتے بتاتے ہیں اللہ یہ تیرے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور تیرے جنت کی امید رکھتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا اللہ دیکھا تو نہیں انہوں نے جنت کو دیکھا ہے اللہ دیکھا تو نہیں تو پھر کس بنیاد پر کر رہے ہیں اللہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیرے نبی نے جو فرمایا ہے وہ صحیح فرمایا ہے لہٰذا اس ایمان کی بنیاد پر تیرے عذابوں کا خوف ان کے دل میں ہے یہ چاہتے ہیں کہ تیرے عذابوں سے بچ جائیں یہ چاہتے ہیں کہ تیری عنامات حاصل کر لیں جنت کے مستحق بن جائیں اللہ فرماتا ہے اچھا اگر وہ بغیر دیکھے اتنا ڈر رہے ہیں تو اگر وہ دیکھ لیں تو کتنا ڈریں گے اللہ اکبر تو صرف اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کی مقصد کا اعلان فرما دیتا ہے کہ یہ میرے عذابوں سے ڈر رہے ہیں یہ آجزی ہے اور یہ کہنا کہ میں بغیر کسی مقصد کے عبادت کر رہا ہوں یہ تکبر ہے یہی تکبر شیطان میں تھا ابلیس میں یہ تکبر ہے کہ یہ کہنا مجھے کوئی لالچ نہیں اللہ سے مجھے کوئی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں لینا دینا بھئی کیوں نہیں لینا دینا ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہم نے جو کچھ لینا ہے اسی سے لینا ہے ہم تو منگتے ہیں وہ اکیلہ دینے والا ہے ہم سب کے سب اللہ وہ اکیلہ گنی ہے ہم سب کے سب فقیر ہیں تو اسی سے تو مانگنا ہے اور کس سے مانگنا ہے لہذا عبادت کا یہ تصور غلط ہے اگرچہ یہ ادربائز بڑا اٹریکٹ کرتا ہے کہ عبادت اس کی کریں اور اس طرح سے کریں صرف اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے اور کسی خوف اور لالت کے بغیر بھئی اللہ فرما رہا ہے مالک خود حکم دے رہا ہے جس کی بندگی کرنی ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو مانگا کرو اس سے دعائیں مانگا کرو اس کو پکارا کرو خوف اور امید یہ اصل میں دو ہی تو چیزیں ہیں انسان کے وجود کے اندر ایک خوف اور امید اگر یہ وابستہ ہو جائیں اللہ سے تو انسان کو ساری دنیا کے خوف ختم ہو جاتے ہیں اور ساری دنیا سے امید ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ یہی تو چاہتا ہے یہی تو امتحان ہے کہ آپ کے اندر جو خوف اور امید کا انسر رکھا ہے کہ آپ کی فطری طور پر یہ دنیا کے خوف ختم ہو جائیں اور اللہ کا خوف لاحق ہو جائیں اللہ کے عذابوں کا خوف لاحق ہو جائیں اور اصل میں یہ اللہ کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرے اور خوف اس بات کا کہ کہ ہی میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور مجھے عذاب تو ناراضگی کا نتیجہ ہے اور جو جنت ہے یا انعامات ہیں وہ اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کا نتیجہ ہے اس کا انعام ہے لہٰذا اصل میں یہ اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کر لینے کا لالچ اور امید ہے اسی کا نام تقوی ہے یعنی تقوی دہرِ حساس کا انعام ہے نا کہ ہر دم انسان اس قیفیت میں رہے کہ کہیں مجھ سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات ایسی سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ کی ناراضگی یعنی میرے اوپر جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے ایسی کوئی چھوٹی سی چھوٹی حرکت مجھ سے سادر نہ ہو جائے اور ایسی کوئی چھوٹی سی چھوٹی حرکت کوئی چھوٹی سی چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو میرے اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے پوری زندگی اس میں آ جائے تو خوف اور تماہی تو ہے جس کا نام تقویٰ اور جس شخص نے اللہ کی بندگی بغیر کسی لالج کے کرنی ہے تو اس نے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا دکھانا ہے یہ دکھانا ہے کہ اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تجھ سے اللہ کو یہ کہنا ہے کہ اللہ میں اپنے سارے معاملات میں سیلف سفیشنٹ ہوں مجھے تو کوئی چیز نہیں چاہیے نعوذ باللہ بن ذالک ہمیں تو ہر چیز اللہ سے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے بانگو ہم تو ہیں مہتاج ہمارے پاس ہے کیا سوائے اس کے کہ ہمارا اللہ ہماری ہر وقت بات سنتا اور اللہ کا دیا ہوا یہ ذابطہ ہے لہٰذا اپنے تصورات قرآن کے مطابق کیجئے کہ قرآن نے جو تصور دیا ہے عبادت کا اور پکارنے کا اور دعاوں کا صرف وہ تصور ہونا چاہیے اور وہ کیا ہے اس کو پکارو خوف اور تمہ کے یعنی دونوں پہلو موجود ہوں ہر بات جب آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ جنت لینی ہے اللہ جہنم سے بچنا اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ جو اس طرح آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں محسن ہوتے ہیں نیکی میں آگے بڑھتے ہیں گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پھر اللہ کی رحمت ان کے قریب آ جاتی ہے سبحان اللہ بچنا ہے تو اللہ کی رحمت سے بچنا اور فلسفہ پورا سسٹم یہی بنتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے عذابوں کا خوف ہو اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو اور اس خوف کی بنیاد اور جنت کے لالچ اور امید کی بنیاد پر کہ اللہ کی رضا مندی میں نے حاصل کرنی ہے اس کی بنیاد پر انسان اپنی عبادات کا احتمام کرے اور پوری زندگی عبادات میں لگا دے لیکن یہ نہ سمجھے کہ میرے یہ عبادت کے کیا ہوئے اعمال مجھے جنت میں لے جائیں جنت میں پھر بھی اللہ کی رحمت لے کے جائے یعنی ان کے محنت کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے توقل اللہ پر محنت پوری اخلاص پورا لیکن توقل اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پھر ذہن میں اس کا اعادہ کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے اللہ اکبر سوائے اس کے جس کو اللہ اپنے رحمت اور فضل سے ڈھاپ لے وہی جنت میں جائے گا وہ یا ہر شخص نے جنت میں جانا ہے تو اللہ کی رحمت سے جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی ذات کے بارے میں صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بغیر اللہ کی رحمت کے اور اپنے عمل کی وجہ سے آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے فرمایا وَلَاْاَنَا میں بھی جنت میں سوائے اللہ کی رحمت کے نہیں جا سکتا تو اِنَّا رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَا الْمُحْسِنِينَ اللہ فرماتا ہے تم نیکیاں کرتے جاؤ میری رحمت تمہارے قریب آتی جائے اِنَّا رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَا الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرَمْ بَيْنَا يَدَيْرَحْمَةِهِ اب پھر وہ جو آفاق و انفس سے دلائل دی جا رہے ہیں جو تذکیر بِعْلَاءِ اللَّهِ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا وَهُوَ الَّذِي وہی ذات ہے يُرْسِلُ الْرِيَاحَ جو ہواوں کو بھیجتی ہے بُشْرَمْ بَيْنَا يَدَيْرَحْمَةِهِ اچھا یہ بُشْرَمْ جو ہے یہ درمیان میں یہ ہمارے لیے ہے یعنی ہماری تسلی کے لیے کہ ہماری خوشی کے لیے بُشْرَمْ کہتے ہیں بشیر سے ہے خوشخبریاں تو بُشْرَمْ کا مطلب خوشخبری دینے والی وہ ہوایں بھیجتا ہے جو خوشخبری دینے والی ہیں بَيْنَا يَدَيْرَحْمَةِهِ اپنی رحمت سے بھیجتا ہے وہ ہوایں یہ جو ہوایں چلتی ہیں نا یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک انداز ہے بُشْرَمْ یوں سمجھ لیجئے کہ فکرہ یوں تھا یہ بُشْرَمْ جملہ یہ مترضہ ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بَيْنَا يَدَيْرَحْمَةِهِ بُشْرَمْ کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے وہ ذات ہے جو اپنی ہوایں بھیجتا ہے اپنی رحمت سے بُشْرَمْ جو تمہارے لیے خوشخبری کی صورت میں آتی ہے خوشخبری دینے والیاں بن کے آتی ہیں اور یہ چھوٹی سی چھوٹا سا اظہار ہے کہ وہ رحمتیں جو آخرت میں ہوں گی وہ تو کسی نے نہیں دیکھی لیکن دنیا میں اللہ کی رحمت کا ایک عملی اظہار ایک مادی اظہار ایک ظاہری طور پر تم جو دیکھتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یہ جو ہوایں بھیجتا ہے یہ تمہارے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہو رہی ہوتی حتی یہاں تک کہ اذا اقلت صحاباں سے قالا جب وہ اٹھا لیتی ہیں بھاری بادلوں کو صحاباں سے قالا بھاری بادلوں کو یعنی ہوائیں ہی ہیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں اس میں پانی بھنا ہوا ہوتا ہے سوک نہ ہو تو ہم ان کو چلاتے ہیں لے جاتے ہیں لِبَلَدِ مَيِّد اُت کو ہم لے جاتے ہیں کہاں چلاتے ہیں مردہ شہر پر جو مردہ کھیتی ہوئی پڑی ہوتی ہے جہاں پہ کہت بڑاگوا ہوتا ہے لوگ جو ہیں ترس رہے ہوتے ہیں بارش کو جہاں پانی ہوتا نہیں ہے اللہ اکبر فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَا پھر ہم اس کے اوپر پانی برساتے ہیں ان ہواوں کے ذریعے ہم پانی نازل کرتے ہیں ان کے اوپر پانی اتارتے ہیں فَأَخْرَجْنَا پھر ہم نے نکالا اس میں سے بہی اس کے ساتھ من کل تمرات ہر قسم کے پھل پھر اس میں سے کھیتی اگتی ہے فصلیں اگتی ہیں درخت اگتے ہیں پودے اگتے ہیں ہر طرح کی کھیتی اور جو پھل ہیں وہ اس میں سے نکلتے ہیں آپ اندازہ کیجئے اللہ کی رحمت کا ایک انداز ہے جو شخص اس کو آپ غور سے دیکھیں کہ وہ جو بیج آپ کسان جاتا ہے وہ مٹی کے نیچے بیج پھینک کے آ جاتا ہے وہ پھینکا ہوا بیج وہ کمپل کیسے بنتا ہے اللہ نہ چاہے تو وہ کمپل نہ بنے اللہ نہ چاہے تو وہ کبھی باہر نہ نکلے تو وہ کمپل بنتا ہے پھر پودا بنتا ہے پھر اس میں سے پھال آتا ہے یہ آہستہ آہستہ یہ کون کرتا ہے یہ سوائے اللہ کے یعنی دنیا کائنات میں کوئی سائنس کوئی آج تک اس کو کر نہیں سکی ہر ایک کو جس نے بھی یہ لینا ہے اس کو بیج ڈال کے پھر انتظار کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت یہ ہو اور یہ اوپر آ جائے اور ہمارے لئے پھلوں کا سامان ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس کو دیکھ لو تاکہ تمہیں آخرت کی رحمت کا اندازہ ہو جائے یہ جو آخرت کی رحمت ہے نا اس کے بارے میں تو اللہ کی معلوم ہے کہ وہ کیسی رحمت ہے کتنی ہے پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھوڑا سا اندازہ ہمیں دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے سو حصے گئے اور دنیا میں ایک حصہ نازل کیا ہے ننانمے حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لئے جعل اللہ الرحمت مئت جزین اللہ نے سو حصے بنائے اے رحمت کے وَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَتَوْتِسْعِين ننانمے اللہ نے اپنے پاس رکھ لئے ہیں وَأَنْزَلَ عَلَى الْأَرْضِ جُزَوْ وَاحِدَ زمین پر اللہ نے صرف ایک حصہ سومہ حصہ نازل کیا ہے اور پوری دنیا میں جتنے تم رحمت کے مظاہر دیکھتے ہو چاہے وہ فضاء کے اندر ہیں چاہے وہ کھیتی کے اندر ہیں زمین کے اندر ہیں آسمان کے اندر ہیں چاہے وہ لوگوں کے اندر ہیں یعنی انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں مائیں اپنے بچوں کے ساتھ شبکت و رحمت کرتی ہیں بڑے چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں اور صرف انسانوں کی مائیں نہیں پوری کائنات جتنے جاندار ہیں ہر مخلوق کی ماں اپنے بچے کے لئے ایک رحمت کا جذبہ رکھتی ہے فرمایا اس ایک حصے سے جو اللہ نے رحمت کا ایک حصہ نازل کیا ہے فَمِن ذَلِكَ الْجُزْ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقِ ساری مخلوقات میں رحمت کے سارے مظاہر اللہ کے رحمت کے سو میں حصے کی وجہ سے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت کو سو کے سو حصے پورے فرما دے گا پھر اللہ تعالی ہم سب کو وہ انسانوں کو مخلوقات کے اوپر جب اللہ پوری رحمت نازل کرے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ جانتا ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علماء مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کافر کو بھی پتا چل جائے نا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیح ہے اللہ اکبر لو یعلم الكافر ما عند اللہ من الرحمہ اگر کافر کو بھی پتا چل جائے نا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیح ہے اللہ اکبر ما قانط من جنتی حد تو کوئی کافر بھی اللہ کی جنت سے مایوس نہ رہے لیکن وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُومِنُ ما عند اللہ من العقوبہ اگر مومن کو پتا چل جائے کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے اللہ تو ماتنا میں عبی جنت ہی احد تو کوئی شخص جنت کی امید باقی نہ رکھے اس لیے کہ اگر اللہ کی پکڑ کا پتا چل جائے تو اللہ کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے اللہ کی پکڑ سے درتے رہنا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا تمہاں یہی ہماری عبادت کا جو بنیادی اور فرمایا کہ اس کا ایک حصہ ایک مظہر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مظاہرہ دیکھتے ہیں یہ جو بارش آتی ہے وہ آ کے مردہ کھیتی کو ایک دفعہ زندہ کر دیتی اس میں سے پھل نکلتے ہیں یہ کئی طرح کی نشانیاں ہیں اسی طرح ایک نشانی یہ اس بات کی بھی ہے کہ اسی طرح ہم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے جس طرح مردہ کھیتی زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے اور یہ سارا کچھ تمہیں اس لئے دکھایا ہے اور اس لئے بیان کیا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیت پکڑو اس بات سے ہی نصیت پکڑو والبالادو طیب یخرج نباتو بیتنے ربی اب جو بارش کے بعد جو کھیتی اکتی ہے پھل اکتے ہیں مختلف فصلیں ہوتی ہیں لہلہاتی ہوئی فصلیں یہ بھی ہر زمین پر نہیں ہوتی بارش تو ہوتی ہے ہر طرح کی زمین پر لیکن ہر طرح کی زمین سے سبزہ نہیں اکتا کہیں جھاڑ جنکار ہوتا ہے کہیں پہ سبزہ اکتا ہے کہیں پہ بارش برستی ہے لیکن کچھ بھی نہیں اکتا ہوتا ہے اللہ فرمایا والبالادو طیب جو پاکیزہ شہر ہوتا ہے نا جو ستری مٹی ہوتی جو پاک زمین ہوتی ہے اور جو ہر طرح کی آلائشوں سے بچی بھی زمین ہوتی ہے اسی سے یہ نبات بھی نکلتی ہے بیدن ربی ہی رب کے حکم سے جو ہے ہی خراب اور اس آلودگیوں سے بھرا ہوا اس پہ بارش برسے بھی تو اس کے اوپر اگر بارش برسے بھی تو اس میں سے کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں سوائے جھاڑ جنکار کے یا خراب چیزوں کے یا ناقص چیزوں کے اور کوئی چیز پیدا لفظ ہے ناقص ان نقد اصل میں اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کے بچے زندہ نہ رہیں اور امام راغب اسفہانی نے لکھا ہے کہ جو دودھ نہ دے جو اونٹنی دودھ نہ دے یا دے تو انتہائی مشکل سے بلکل تھوڑا سا دودھ دے اس کو کہتے ہیں ان نقد لہذا ناکدہ اس سے یہ لفظ لیا گیا ہے گویا اس کے اندر نقص کے اور انتہائی کمی کے معنی ہیں کہ اس بارش تو ہوتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو آلودگی مرا یہ اس پہ امام قرطبی نے بھی لکھا ہے اور مختلف مفسرین لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال تو دی ہے ظاہری اشیاء کی لیکن کہ زمین پر بارش برستی ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ ایک تشبیح بھی ہے اصل میں یہ ایک تشبیح ہے اور اس کو اگر تشبیح دیکھیں تو کس چیز کو کس چیز کے ساتھ تشبیح دی ہے تو یہ اصل میں کتاب و سنت کو اور اللہ کی تعلیمات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئیں اس کو اور ایک عام انسان کی فکر کو تشبیح دی گئی ہے کہ یہ جو سرزمین جس کا مطلب زمین ہے اس سے مراد یہ زمین بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے سامنے نظر آنے والی زمین مٹی جس کے اندر سے کھیت اور فصلیں اکتی ہیں اور اس سے مراد ہمارے تن ہمارے باطن کی زمین بھی ہو سکتی ہے ہمارے قلب و جگر کی زمین ہو سکتی ہے ہمارے دل و دماغ کی زمین ہو سکتی ہے وہ جتنا صاف ہوگا اتنا اس کا فائدہ ہوگا اگر دل و دماغ کے اندر آلودگیاں بھری ہوئی ہیں واللذی خوابوتا لَا يَرَقْ يَخْرُجُوا إِلَّا نَكْدَا تو اس سے کیا نکلنا ہے یعنی زمین زرخیز ہوگی تو پھر بارش کا فائدہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ ایک بارش کی طرح سب کو ملتے ہیں ہر زمین پہ بارش ہوتی ہر دل و دماغ اس کو سنتے لیکن اس کے اثرات مختلف ہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخاری شیف کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ میری لائیوی ہدایت کی مثال بارش کسی مثال ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ساری تشمیدی ہے یہ تمثیل احسل میں یہ اللہ کی لائیوی تعلیمات اور اللہ کی وحی یہ انسانوں پر مختلف طرح سے اثر اداز ہوتی جو زرخے زمین ہوتی ہے جو علودگیوں سے بچا ہوا دل ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو علودہ نہیں کیا وہ شرک سے بچا ہوا ہے وہ علودگیوں سے بچا ہوا ہے وہ دنیا کے خوف اور دنیا کی امیدوں سے بچا ہوا ہے ایک اللہ کا خوف ایک اللہ کی امید رکھتا ہے تو اس کے دل پر اس کا اثر اور طرح کو ہوتا ہے اور دوسرا جو دنیا کی علودگیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ سنتا ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں دیکھیں کرنٹ نہیں نصیت کا کرنٹ ہی پاس نہیں ہوتا دل آلودہ ہو جائے نا ایک نکتہ لگ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں برائی ایک کرتا ہے نا انسان اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے دوسری برائی کی پھر ایک اور لگ جائے اگر اس کے بعد نیکیاں کی تو وہ اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے نیکیوں کے وجہ سے وہ یا جو جو انسان عمل کر رہا ہوتا ہے اس سے اپنی ماتن کو آلودہ کر رہا ہوتا ہے یا اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے اگر صاف ہے انسان فطرتا اور اپنے عمل کے اعتبار سے صاف ہے تو پھر اس کے اوپر جتنی تعلیمات آئیں گی اس کا اس کو فائدہ ہوگا اور بالکل جیسے مردہ زمین سے ایک لہلہاتی ہوئی فصل اگاتی ہے اسی طرح انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنتے ایک سننے کے فوراً بعد اس پر عمل شروع کر دیتا ہے آپ دیکھیں نا ایک بات کوئی اگر ڈرنے والا دل ہو سمجھنے والا دماغ ہو تو کوئی ایک بات سن کے انسان اسی وقت عمل کرنا شروع کر دیتا ہر چیز کو وہ سننے والا جو ڈرنے والا دل ہے اور جو سننے والا دماغ ہے سمجھنے والا وہ ہر چیز کو اس لیے نہیں سنتا کہ اس نے کوئی نکتہ آفرینیاں کرنی ہوتی ہیں بلکہ ہم تو آج کل سنتے ہی اس لیے ہیں بڑی بڑی بھرمار ہے تقریروں کی دروس کی اور علم اتنا ہے کہ سمیٹے نہ سمتے لیکن اس کی وجہ جو سامعین ہیں جو سننے والے ہیں وہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے سننے والے بھی ہیں لیکن سننے والے عام طور پہ یہ سنتے ہیں کہ بھلا یہ کیا کہتا ہے بھلا یہ کیسا بولتا ہے بھلا اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے غلطیاں پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی ایک غلطی ہو جائے تو نو اگر یا ننانوے اگر صحیح باتیں کیوں ہو ایک آدھ غلطی ہو جائے اس کے اوپر نگاہ ہوتی اور اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ ڈرنے والا دل اور سننے والا سمجھنے والا دماغ دیتا ہے وہ عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں ایک بات سنی اس کے اوپر فوراً عمل کرنا شروع کر دیا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمل سے جیسے گویا فصل نہیں اگنا شروع ہو گئی اور جیسے گویا ایک مستقل یعنی فائدے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ ایک ایک حدیث سنی ایک آیت سنی فوراً عمل شروع ہو گیا تو وہ تو ایسے جیسے پھل اگرہا ہے جیسے درخت اگرہا ہے اور جیسے نبی کری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَدَرَبَ اللَّهُ کَلِمَتًا تَوِيِّبَتًا اللہ مثال دیتا ہے پاکیزہ بات کی کَشَاجَرَتٍ تَوِيِّبَتٍ جیسے پاکیزہ درخت ہو اَسْلُحَا ثَابِتٌ وَفَرُعَا فِي السَّمَائِ کہ اس کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی سا شاخِ آسمان تک پیل جاتی ہیں وَتُوتِ اُکُولَهَا كُلَّ حِيْدٍ بِعْدٍ رَبِّحَا وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہوتا یعنی ایک بات سنی اور یوں سمجھ لیئے کہ آسمان تک ایک درخت لگ گیا ہر وقت وہ پھل دے رہا ہے یہ مثال ہے اس کی جس نے عمل کرنے کے لئے سننا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے بَلَدُ تَوِيِّبَ زمین پاکیزہ يَخْرُ جُنُبَاتُهُ بِعْدٍ رَبِّحِ اس سے یہ سارا فائدہ ہوتا ہے اگر زمین ہی نا پاک ہو زمین ہی خراب ہو وَالَّذِي خَبَتَ خَبِیس چیزوں سے آلودہ چیزوں سے اپنے نفس کو آلودہ کیا ہوا ہے لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَا كِدَا وہ کیا کرے گا اس نے عمل کیا کرنا ہے یعنی مشکت کمی نقص لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَا كِدَا انتہائی ناکس چیز اس میں سے نکلے گی مگر نہ کوئی یا تو وہ سمجھے گا تو غلط سمجھے گا اس میں نکتہ افرینیاں کرے گا سن لے گا تو اس کو سمجھ کر بھی اس سے کوئی نہ کوئی غلط نتیجہ نکالے گا اور یہ اس شخص کی بات ہے جس کا دل و دماغ صاف اور پاکیدہ نہ ہو اس کی زمین جو دل و دماغ کی سرزمین ہے وہ درست نہ ہو یہ تمثیل ہے قَذَالِكَ نُصَرِفُ الْآَيَاتِ یعنی یہ اس صورت میں معنی ہوگا اگر اس کو تمثیل سمجھے بگر نہ اس کو اگر حقیقی معنوں میں سمجھیں تو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی زمین بارش کے بعد ایک ہی طرح کا اثر نہیں دکھاتی جس طرح کی زمین ہوتی ہے اثر مختلف ہوتا ہے کسی زمین پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارش والی مثال حدیث کے اندر دی بخاری شریف میں کہ میری تعلیمات کی میری لائیوی ہدایت کی مثال بارش کی ہے اس میں آپ نے دو باتیں فرمائیں بلکہ تین مختلف باتیں فرمائیں نتیجہ آپ نے نتیجے دو نکالے اور زمین کی کیفیت آپ نے مختلف بتائیں فرمایا کہ ایک زمین تو وہ ہے بڑی ذرخیر ساف ستری یوں ہی بارش اس کے اوپر پڑتی ہے شاددار کھیتی اس میں سے نکلتی ساری دنیا اس سے مستفید ہوتی ایک زمین وہ ہے جو سخت ہے اور وہ سخت ہے وہ کوئی چیز اگاتی تو نہیں ہے لیکن وہ پانی کو روک لیتی اس میں بھی ایک چشمہ بن جاتا ہے ایک اس کے اندر جھیل بن جاتی اس کے اندر بہت سارے لوگ آکے اس سے فائدہ لیتے ہیں اور وہ پانی بہت سارے لوگوں کو سہراب کرتا ہے یہ بھی فائدہ کی بات ایک زمین وہ ہے جو بلکل پختہ اور چٹیل ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکل چٹان کی طرح کی چٹیل ہے بارش ہوتی ہے اور بارش کا پانی سارا بے جاتا ہے نہ اس کو خود کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ وہ دوسروں کو فائدہ دے سکتی ہے بلکہ بارش ہوتنے کے تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں وہ بیسے کی بیسے خوشک پڑی ہوتی ہے جیسے اس کے پر بارش ہوئی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کا قرآن سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن کے اس کے نتیجے میں اس کا عمل شروع ہو جائے یا پھر وہ آگے بتانے والا بن جائے اور یہ ہے اصل میں ملک کی ذرخیزی کا معاملہ اور اگر وہ خود انسان فائدہ اٹھائے اور نہ لوگوں کو فائدہ دے تو یہ والذی خبوثہ لا یخرجو اللہ ناقیدہ کی مثال ہوگی اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے اسی طرح سے ہم آیتوں کو پھیر پھیر کر تصریف آیات اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے مختلف پہلوں سے آیات بیان فرماتا ہے لے قومی اشکرون اس قوم کے لیے جو شکر والی زندگی گزاریں لے قومی اشکرون جو شکر والی زندگی گزاریں اور شکر والی زندگی کیا ہوتی ہے شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے حمد تعریف اس کو بھی ہم شکر کہتے ہیں حمد بغیر نعمت کے ہوتی ہے حمد کے پس منظر میں نعمت ہونا ضروری نہیں ہے حمد پھر بھی کرنی ہے شکر کے پس منظر میں نعمت ہونا ضروری ہے کسی بھی نعمت کو جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے ساری زندگی نعمت ہے اور اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں ہم ان کو گن نہیں سکتے کہاں کہاں کس کس موقع پر ہم کون کون سی نعمت اللہ کی اس سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں جو انسان عمل کی زندگی اس تقاضے کے مطابق اس نعمت کے تقاضے کے مطابق جو عمل کی زندگی بناتا ہے اس کو شکر کہتے ہیں لہٰذا اللہ نے ہم سے جو تقاضہ کیا ہے وہ شکر کی زندگی کا کیا ہے کہ اس کو ہم نے اِنَّا حَدَيْنَهُ السَّبِيرَ اِمَّا شَاكِرَمْ وَإِمَّا كَفُورَ چاہے یہ شکر کرنے والا بن جائے چاہے یہ کفر کرنے والا بن جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آیتیں جو پھیر پھیر کہ ہم ان کو بیان کرتے ہیں لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ یہ اس قوم کے لیے ہیں اصل میں جو لوگ اللہ کی نعمت کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ پھر اس کے بارے میں وہ ریسپونس سے ہوتے ہیں پھر وہ عملی طور پر اور زبانی طور پر ریسپونس دیتے ہیں وہ ہیں شکر کرنے والا لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عُوْدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الٰہِ نِذَيْرُهُ إِنِّيَا خَافُ عَلَيْكُمْ عَدَىٰ وَيَوْمٍ عَدِیبٍ یہ آیت نمبر 69 ہے جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ آیت نمبر ایک سے اٹھامن تک اللہ تعالی نے کچھ بنیادی باتیں عقائد کی بیان فرمائی ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کے بارے میں اسی میں قصہ آدم و عبلیس ہے یہ پورا وہ دباچہ مکمل ہو گیا اس صورت کا اور آیت نمبر 69 سے آنورڈز چھے قوام کے جو تباہی کے واقعات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے بس اجمالی طور پر دیکھیں قرآن کبھی بھی کہانی نہیں سناتا کیونکہ قرآن کہانیوں کی کتاب ہے ہی نہیں قرآن جب کسی واقعے کا ذکر کرتا ہے تو اس کا صرف وہ پہلو ذکر کرتا ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے آپ اگر ان معنوں میں دیکھیں گے پورے قرآن میں جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں ان واقعات کی کہیں آپ کہانی نہیں کہ اس طرح سے کہانی نہیں دیکھ سکتے اور کسی کہانی کو مکمل نہیں کر سکتے کہ شروع سے لے کر آخر تک ساری باتیں ایک پورے یعنی ربط کے ساتھ کوہرنس کے ساتھ موجود ہوں ایسا موجود نہیں قرآن تو صرف واقعے کو بیان کرتا ہے بطور عبرت کے یہ ہدایت کی کتاب ہے نصیت کی کتاب لہذا بطور عبرت وہ عصہ بیان کرتا ہے وہ پہلو بیان کرتا ہے جس کا تعلق عبرت کے ساتھ ہوتا ہے باقی اس کی تفصیلات یا تو مختلف روایات میں آگئی ہیں اور یا پھر اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بائبل سے بہت ساری لوگوں نے لی ہیں لہذا یہ جو تاریخی واقعات کے بارے میں کہانیاں مکمل ہوئی ہیں یہ کہانیاں دیگر سورسز سے مکمل ہوئی ہیں قرآن نے کبھی بھی کسی واقعے کے بارے میں یا کسی قصے کے بارے میں مکمل کہانی نہیں پیش کی اس لیے کہ کہانی بیان کرنا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے صرف ہدایت بات کرنا کہ ان کے جو قصے ہیں ان کے جو بیان ہیں ان کے بیان کے اندر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں لہذا یہ بطور عبرت بیان کیا جاتا ہے اسی یہی وجہ ہے کہ تقرار بھی ہے جہاں کہیں عبرت کی ضرورت پڑی تاریخی حوالہ آ جاتا ہے تقرار ہے قرآن میں اور یہی وجہ ہے کہ کسی ایک مقام پر ایک پہلو بیان کیا گیا ہے کسی دوسری جگہ کوئی دوسرا پہلو بیان کیا گیا جس پہلو کی ضرورت جس جگہ پہ تھی وہ بیان کیا گیا لہذا یہاں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا لقدر سلنا نوحاً الا قومی یقیناً بھیجا ہم نے ہم نے ہی بھیجا نوح علیہ السلام کو الا قومی اپنے قوم کی طرف لوگوں نے دکھا ہے اب تاریخ تو معلوم نہیں ہوتی کہ کتنی یہ کائنات کی کتنی تاریخ ہے یہ دنیا کتنا کتنی بڑی ہے عمر کے اعتبار سے اس دنیا کے عمر کتنی ہے یہ لوگوں کے صرف قیافیں ہیں کسی حد تک اگر معلوم تاریخ کو دیکھا جائے تو دھائی ہزار سال قبل مسیح سے آن ورڈز کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں کسی حد تک کسی قدر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ معلوم یعنی دھائی ہزار سال قبل مسیح حضرت عبرہیم علیہ السلام سے کوئی دو سو تین سو سال پہلے سے لے گئے حضرت عبرہیم علیہ السلام کا زمانہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بائیس سو یا تئیس سو قبل مسیح کا زمانہ تھا تو بہرحال یہ اور اسی طرح جو ہندو دھرم کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو قدیم ترین تاریخوں میں اس کی تاریخ بھی ہے اور اس کو بھی تقریباً اکیس سو بائیس سو قبل مسیح کا دین سمجھا جاتا ہے تو یہ کسی قدر جو معلوم تاریخ پھر اس کے بعد اس کی اپنی ترتیب ہے کہ فلان زمانے میں فلان ابھی آیا فلان زمانے میں فلان ابھی آیا تو یہ اگرچہ دو ڈیفرنٹ سورسز سے یہ پیرل تاریخ کے مختلف تصورات چلتے ہیں لیکن بہرحال یہ کموں بیش اس زمانے میں لیکن جو اس سے ماہ قبل کی باتیں ہیں وہ تو بالکل ہی قیافہ ہے اس کا تو بالکل ہی کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کچھ کا ہے کسی کی بات کو بھی درست قرار نہیں دیا جا سکتا اس لئے کہ اس کے بارے میں کوئی درست ذریعہ ہمارے پاس نہیں اور نہ کوئی ایسی ایسی آثنٹک بات قرآن نے بتائی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی آثنٹک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے لیکن ان قیافوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نو علیہ السلام کا جو فرق ہے درمیان میں یعنی جو ان کا ٹائم ڈیوریشن کا فرق ہے وہ دس کا ہے بعض لوگوں نے دس قرن لکھا ہے اور بعض نے ان دس قرنوں کی وضاحت دس پشتیں کی دس پشتیں ہوں تو یہ تو دس پشتیں تو تقریباً دو سو سال میں یا زیادہ زیادہ تین سو سال میں مکمل ہو جاتی ہیں دس پشتوں کے لیے دس صدیوں تو نہیں چاہیے دس پشتیں تو دو سو تین سو سال میں ہو جاتی ہیں لیکن یہ جو اگر یہ دس قرن ہیں تو قرن صدی کو بھی کہا جاتا ہے قرن ایک زمانے کو بھی کہا جاتا ہے لیکن ایک معنی قرن کا صدی بھی ہے تو اس سے عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت نو علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے وہ دس صدیاں ہیں وہ سکتا ہے دس صدیاں ہوں وہ سکتا ہے دس پشتیں ہوں بلہ ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا پر تشریف لائے تو توہید کا پیغام انہوں نے دیا تو دنیا میں توہید ہی توہید تھی تو شرک کہاں سے آگیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک کہاں سے آگیا تو جب توہید کا پیغام تھا لوگ توہید پر عمل کرنے والے تھے تو شرک کہاں سے آگیا تو ایک سورس